فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سجدے کی حالت میں کیا دعائیں مانگی جا سکتی ہیں صحیح روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جب بندہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین سے بہت قریب ہوتا ہے اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَفْدُ مِن رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِد فَاجْتَهِدُوا فِي الدْعَاءِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تم اس حالت میں اللہ رب العالمین سے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی کوشش کرو فَقَمِنُنْ اَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ وہ دعائیں اس لائق ہیں کہ وہ قبول کر لی جائیں وہ یا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کی فضیلت بیان کی ہے اب وہ سجدہ فرض کا ہو نفل کا ہو یعنی ہم فریضہ نماز ادا کر رہے ہیں اور اس بیچ میں ہم نے سجدہ کیا یا نوافل ہم ادا کر رہے ہیں اس بیچ میں ہم نے سجدہ کیا کوئی فرق دونوں سجدوں کے اندر بیان نہیں کیا گیا گویا کہ سجدے کی یہ فضیلت اور حالت سجدے میں بندہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاتا ہے اب وہ فریضہ ہو یا نفل ہو وہ بندہ قریب ہوا اس حالت میں ایسے میں وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے تو فریضے بھی دعائیں کر سکتا ہے نوافل میں بھی دعائیں کر سکتا ہے کیونکہ کرنے کی اجازت خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل رہی ہے جیسا کہ اس حدیث کے اندر مذکور ہے کوئی حرج کی بات نہیں اگر سجدے کی دعا پڑھنے کے بعد ایک شخص اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے رب زلجلال سے لو لگاتا ہے اور دعائیں کر سکتا ہے فرائض میں بھی نوافل میں بھی کچھ لوگوں نے فرائض کو علق کیا کہا فریضہ چھوڑ کے نوافل میں کر سکتا ہے نوافل چاہے وہ رات کی نماز ہو یا دن کی نماز ہو پر فرق کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کس بنیاد پر دونوں نمازوں کو ایک دوسرے سے علق کیا جائے یہاں بات عمومی طور پر سجدے کی حوالے سے کہی جا رہی ہے تو ایک سجدے کو اس سے مراد لے لیں دوسرے کو اس سے علق کریں علق کرنے کی کوئی واضح دلیل اگر ہو تو اس کی روشنی میں علق کی جا سکتی ہے پر یہاں پر ایسی کوئی بظاہر چیز نظر نہیں آتی اس لئے عمومی طور پر سجدے کے اندر بندے کو اجازت ہے کہ اللہ رب العالمیوں سے دعائے کر لے موسیقی موسیقی